محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہشیاں توڑی گئیں کیسے یہ بتلاوں گی میں حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آوں گی میں ارہات پہلوں سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی وہ مسیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں اب میں سیدھے خات سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں ارے ایسا قنفز نے ہے مارا تازی آنا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا آپ کے رخصار پر یہ مل ہے کیسا پڑا ارے میں نے کھایا ہے تمہ چاں مت بتانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی تازی آنے کی عذیت کا اٹھانا اک طرف ارے وہ تم آچے قتل محسن در جلانا اک طرف ارے سب سے مشکل تھا مگر در پار جانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے اور اب میں زہمت دوں گا جعفر حضر صاحب کو مرسیا پیش کریں جعفر حضر ایک دفعار سلوار پڑھتے جب آتھا ایک دفعار سلوار پڑھتے جب آتھا شکریہ بزار ایک دفعار سلوار پڑھتے جب آتھا افتخار حریف صاحب کے چار میں سرسکتہ کر رہا ہوں ایک دفعار سلوار پڑھتے جب آتھا اللہ اللہ علیہ وسلم ایک دفعار سلوار پڑھتے جب آتھا آہ حرم کی خواہ حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے من قبط سناتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے من قبط سناتے ہوئے مدینے جا کے درے سیدہ پہ بیٹھتا ہو مدینے جا کے درے سیدہ پہ بیٹھتا ہو کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے حرم کی خاک سلوات بر محمد وعالی محمد سلوات بر محمد شکریہ بہت شکریہ سمر ہوشنگ آبادی صاحب کے سلام سے جندر شاہر پیش کریں سنات سمائی ایک بار اور سلوات پر جب آزے بلند ایک دفع اور سلوات پر جب آزے بلند ہم سے پوچھو آل کا قرآن سے رشتہ ہے کیا قرآن سے رشتہ ہے کیا اور ہم بتائیں گے تمہیں ساحل ہے کیا دریا ہے کیا ہم بتائیں گے تمہیں ساحل ہے کیا دریا ہے کیا ہم سے پوچھو آل کا قرآن سے رشتہ ہے کیا ساری دنیا بھی رہے خاموش تو پروا ہے کیا آیتیں کھل کر کہیں گی سیرت زہرا ہے کیا آیتیں کھل کر کہیں گی سیرت زہرا ہے کیا ہم سے پوچھو آل کا قرآن سے رشتہ ہے کیا بادبا ہے چادر زہرا علی ہے نا خدا کوئی طوفہ کشت یہ دیں کو ڈے وہ سکتا ہے کیا ہر کوئی طوفہ کشت یہ دیں کو ڈے وہ سکتا ہے کیا ہم سے پوچھو آل کا قرآن سے رشتہ ہے کیا خطبہ زہرا پا کچھ کہنے سے پہلے سوچئے مدعی ہے کون منصف کون ہے دعوی ہے کیا ار مدعی ہے کون منصف کون ہے دعوی ہے کیا ہم سے پوچھو آل کا قرآن سے رشتہ ہے کیا اور حشر کے دن دیکھنا زاہد میرے ماتے کا نور پھر سمجھ میں آئے گا خا کے در زہرا ہے کیا پھر سمجھ میں آئے گا خا کے در زہرا ہے کیا ہم سے پوچھو آل کا قرآن سے رشتہ ہے اب کوئی جنت میں جائے یا کوئی دوزخ میں جائے اور جانے والے کا کسی نے راستہ روکا ہے کیا جانے والے کا کسی نے راستہ روکا ہے کیا ہر نفس پہ ہر قدم پہ ساتھ ہے تیرے علی ایسا مر تو زندگی کی راہ ہمیں تلہا ہے کیا ہم سے پوچھو آل کا سلام 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 فاتح اللہ 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 حالت ہوئی تباہ جس روز سے بطول کے حالت ہوئی تباہ روتی تھی اپنے حجر میں پہروں با عشق آ حسرت سے موپا بچوں کے کرتی کبھی نگاہ کہتی کبھی علی سے کے عزی غمِ الہ کہتی کبھی علی سے کے عزی غمِ الہ کرتی ہے موت قطعہ سخن اشتیاق کے آئیاں میں وسل گزر دنائے فراق کے ہر رخصت ہے تم سے اے وسیعت یہ ہے میرے اور بچوں سے میرے رہیوں خبردار یا علی میرے حسن حسین کوئی عزیزہ نہ دے کوئے مجھ سے جدا یہ رات کو سوئے نہیں کبھی مر جاؤں جب تو سینے پا ان کو سلائیوں ارے دونوں کو پیار کی جو گلے سے لگائیوں ہر دم مجھے غشاتا ہے یا شاہِ بہر و بے ارے زینب ابھی سے روتی ہے مو ڈھاپ ڈھاپ کر ہوتا ہے اس کے حال پہ ٹکڑے میں راج گئے یہ میری لادنی میرے غم میں نہ جائے میں مجھ کو دعائے جینے کی پاس آکے دیتی ہے ہر دم بلائے ننھے سے ہاتھوں سے لیتی ہے ہر دم بلائے ننھے سے ہاتھوں سے لیتی ہے ارے شب کو مجھے اٹھائیوں یا شاہِ لا فتح دیکھے نہ دشمنوں میں جنازہ کوئی میرا بیزار اہل ظلم سے ہے بنت مصطفی بھولی نہیں ہوں میں جو مجھے سب نے دکھ دیا ارے بھولی نہیں ہوں میں جو مجھے سب نے دکھ دیا محسل کے خون کی داد نہ جب تک میں پاؤں گی ارے پیشِ خدا میں عرش کا پایا ہلاوں کی دیشِ خدا میں عرش کا پایا ہلاوں کی جس روز سے بطول کے جزاکہ اللہ شکریہ جزاکہ اللہ سلوات بر محمد و علی محمد خواتین وزاد وہ ایک مجلسِ عزا کا اعلان ہے مرہوم سید پروید حسین صاحب کی ایسالِ ثباب کیلئے بدھ دیش دسمبر کو ساڑھ سا بجے شام اس امام بارگاہ میں مجلسِ عزا مناقض ہوگی شیخ جلیل اس مجلسِ خدا فرمائیں گے آپ لوگوں سے شرکت ہی درخواست ہی گئی ہے ایک بار اور سلوات بر محمد و علی محمد اور قبل اس کے میں قبلہ کو زحمت دوں میں آپ سے درخواست کروں گا وزادر ممبر کے قریب تشریف لیں تاکہ کچھ مجلس کا ماحول بنا سکے تھوڑا سا تشریف لائیے زحمت کی جیسے سلوات پڑھتے ہوئے درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائیں مجلس سے خدا فرمائیں مارتی کر سلوات 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 موسیقی 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 مجالس کے لئے جہاں ہمارا موجود ہے وہ آپ حضرات کے اضحانِ عالیہ میں محفوظ ہے ہم گفتوک کر رہے ہیں حقیقی اسلام خدبہ فدکی روشنی اگر حقیقی اسلام دیکھنا ہے حقیقت اسلام کو سمجھنا ہے تو خدبہ فدک کا متعلقہ کریں اس خدبے کا متعلقہ کریں جو جنابِ معصومہ سلام اللہ علیہ کا بہت ہی عظیم الشان خدبہ ہے اس پر ہم نے گفتوک شروع کی پہلی مجلس میں اس خدبے کا صرف تعارش پیش کریں دوسری مجلس میں اس خدبے کا جو آغاز جس ثنہ ہوا ہے شہزادی نے کیسے اس کو آغاز کیا کیسے شروع کیا حمد سے حمد و شکر و ثنہ یہ تین الفاظ استعمال کیے پھر اس کے بعد شہزادی نے یہ حمد و شکر و ثنہ جن چیزوں کیلئے کی جاتی ہے اس کا ذکر کیا نعم آلاء منن ان سب کے معنی نعمتوں کے ہیں ان کی حمد بھی ہوتی ہے ان کے لئے شکر بھی ہوتا ہے ان کے لئے ثنہ بھی ہوتی ہے یہ کل کی گفتوکو تھی اور ظاہر ہے کہ میں آپ کی حسن سماعت کی الحمدللہ قدر کرتا ہوں ایک زمانے سے آپ میری جو بھی خستہ و شکستہ بیانات ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور میں آپ کی حسن سماعت کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہیں کہیں تھوڑا سے گفتوکو کا جو تسلسل ہے وہ اس میں شاید ایسے کچھ موقع آتے ہیں جو ہو سکتا ہے بچوں کے لئے یا ان لوگوں کے لئے جو بہت ہی توجہ نہ کریں بار ہو جائے لیکن چونکہ ماشاءاللہ یہ علمی مجمع ہے اس لئے ان کو لطف آتا ہے اور وہی وہ لطف ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان لے اس خدبے کا اس خدبے کے الفاظ جیسے مثلا قرآن آپ پڑھتے ہیں اللہ کا کلام ہے تو اس کے کئی مرحلے ہیں دیکھئے کہ آپ پڑھ کے گزر گئے دیکھئے کہ اس پر آپ نے اس کے معانی اور مفہوم کو بھی سمجھا پھر آپ اور ان ڈیپٹ گئے آپ نے اس کے امک میں پہنچ کر اس کی تفسیر کو سمجھا مزید تدبر تفکر تو جتنا آپ ان ڈیپٹ چاہیں گے اتنا آپ کو لطف آئے گا قرآن مجید کا اس لئے کہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام کے بارے اگر کوئی کلام ہو سکتا ہے تو اسی کا کلام ہو سکتا ہے جس کا اللہ نے انتقاب کیا ہے وہ کلام تو آپ نے پیغمبر اسلام کے حدیثیں سنی ہیں ان کا کلام ان کے خدبیں سنے ہیں امیر المؤمنین کے خدبوں کے لئے پوری کتاب اس وقت موجود ہے جو ان کے ہزاروں خدبوں میں چند خدبیں ہیں جو سید رضی نے جمع کی ہیں مگر وہ چند بھی اتنے عظیم ہیں اس کے بعد پھر آپ نے آئیمہ کی دعائیں بھی سمعات فرمائی ہیں اس کی بلاغت اس کی فساحت لیکن جنابی معصومہ جو گھر میں ہیں جن کو لوگوں نے سنا نہیں جن کو خدبوں کا موقع نہیں دینے روایات بیان کرنے کا اس انداز سے موقع ان کے پاس نہیں ہے ان کے علم کا کیسے پتہ تھی لے کہ وہ علم کے کس مرحلے پر علم کے کس منزل پر تو میں عرض کر چکا ہوں پہلی مجلس ہے کہ وہ تو اللہ رسول اور علی تینوں نے اس کا احتمام کیا کہ بتائیں کہ فاطمہ کون ہے اللہ نے قرآن میں بتایا کہ کون ہے فاطمہ نبی نے اپنے اقوال و عمال سے بتایا کہ کون ہے فاطمہ علی نے اپنے فضائل کے ذریعے سے بتایا کہ کون ہے فاطمہ اب فاطمہ خود بتا رہی ہے کہ کون ہے فاطمہ اعلمو سمجھ لو انی فاطمہ کہ میں فاطمہ ہوں سمجھ لو کہ میں فاطمہ ہوں لیکن سمجھ لو کہ میں فاطمہ ہوں مہت بعد میں کہا شروع میں کیا حمد و سنہِ الہی کے وہ باریک نکاہ تھا پھر توحید کے وہ ڈیلیکیٹ مسائل توحید مسئلہ توحید وجود پروردگار اللہ کی وحدانیت اللہ کی صفات اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہیں خطبے اس کے بعد میں نے عرض کہا تھا کہ رسالت کے ذکر اور اس کے بعد میں قرآن کا ذکر ہے امامت کا ذکر ہے صحابیت کا معیار بیان کیا ہے شہزادی نے کہ کون صحابی قابل تعریف ہے کون صحابی قابل مذہمت ہے یہ سب کچھ جو قرآن بول رہا تھا اس کی تشریح فاطمہ کر رہی ہیں اور میں نے آپ کی خزن میں عرض کیا تھا کہ ہر جملہ دیکھیں میں روز الگ الگ آیتیں پڑھ رہا ہوں آج میں جتنے جملے پڑھنے والا ہوں میں اوتی نہیں آیتیں پڑھ سکتا ہوں قرآن سے اس لیے کہ خطبہ حضرت زہرہ کا وہ مقام اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں آیتیں تو اس کی تشریح حدیثوں سے ہوتی قولِ محصوم سے حضرت زہرہ کی خطبے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تشریح قرآن سے ہوتی ہے میں نے بہت بڑی بات کہہ دیا آپ کے سامنے یہ میں صرف آپ کو یقین جانے ہیڈ لائنز دے رہا ہوں میں بلکل بھی نہیں پڑھ سکوں گا میں بیانی نہیں کرتا کہاں خطبہ ایک جملے پر اشرا بھی پڑھوں تو سمندر سے ایک قطرہ پیش نہیں کر سکتا آپ کے سامنے یہ کوئی ایگزیجیریشن نہیں ہے دیکھیں پڑھیں سمجھیں غور کریں انداز علیہ کیا انداز ہے کیا عرفات ہیں کیا بلاغت ہے اختصار کے ساتھ کے جو بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیا ہے شہزادی نے اپنے خطبے میں اور کتنے بڑے بڑے مسائل کو توحید کو مگر ایک سوال یہ ہر ذہن میں آئے گا کہ بھئی یہ توحید کے مسائل کیوں شروع کر دیا ہے شہزادی نے وہاں وہ بھی مسجد میں وہ بھی صحابہ کے سامنے جو نبی سے تیئیس سال تک سنتے رہے نبی سے نہ صرف نبی کا کلام سنتے رہے اللہ کا بھی کلام سنتے رہے توحید کی تمام باری کیا ان کو تو پتا ہوں گی نا یہ تو اللہ کو بڑا جانتے ہوں گے نا تو پھر ان کو خدا بتانے کے لیے کیوں آئی ہیں فاطمہ کہ آئی اسی لیے ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ کہیں کہ میں کون ہوں یہ پتانا چاہتی ہے کہ پہلے تمہیں سمجھ لو کہ خدا کون ہے اس لیے کہ تم نے مجھ پہ ظلم کیا ہی اس لیے ہے کہ تم نہ خدا کو سمجھے نہ رسول کو سمجھے اگر تمہیں معرفت خدا ہوتی تو تم وہ قدم نہ اٹھاتے جو تم نے اٹھایا آؤ میں تمہیں بتا کہیں خدا کون ہے عظمت پروردگار کیا ہے توحید کیا ہے اور میں بھی مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اس خدبے کا متعلقہ کریں اور دیکھیں حقیقت توحید کی سے کہتے ہیں واقعاً توحید اور شرک کے اوپر بات کرنے والے ضرور اس کو پڑھیں ہر چیز کو شرک قرار دیں یہ شرک ہے وہ شرک ہے تمہیں پتا بھی ہے کہ توحید کیا ہے جو تم کہو کہ شرک کیا ہے جس کو توحید کا پتا نہ ہو وہ شرک کا ذکر کیسے کر سکتا ہے جس کو پازیٹیو نہیں معلوم ہو اس کو نگلیم کیسے علم ہوگا جس کو انعمتہ علیہم کی پہچان نہ ہو مغضوع علیہم کو کیسے پہچانے گا تو جو توحید کو نہیں جانتا اس شرک کے بعد ہے کیسے کرنے لگا ہر ایک مشرک قرار دینا فتوے قرار آو دیکھو توحید اگر تم کو توحید حقیقی مل سکتی ہے تو صرف در اہل بیت مل سکتی ہے خدا حقیقی مفہوم میں جو قرآن نے جس خدا کو آپ کے سامنے انٹریڈیوز کر آیا ہے وہ خدا اگر تم کو مل سکتا ہے تو صرف در اہل بیت پہ مل سکتا ہے اس سے در اہل بیت سے ہٹ جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا خدا نہیں ملے گا خدا ملتا ہی خدا کی عظمتیں سمجھ میں آتی ہی اس در پر ہوں اب میں جلدی سے آگے پڑھوں شہزادی کیا فرماتی ہیں جہاں تک بات کل روکی تھی وہیں سے آگے پڑھ رہا ہوں اب شہزادی فرماتی ہیں جب نعمتوں کا ذکر کیا نعمتوں کی قسموں کا ذکر کیا اور پھر ہر قسم کے لیے آپ کا رییکشن کیا ہونا چاہیے آپ کی طرف سے کیا ہونا چاہیے کب آپ حمد کریں کب آپ شکر کریں کب آپ سنا کریں یہ ساری باتیں جب بتا چکیں اب فرمانے کی انہی نعمتوں کے تعلق سے جو خدا نعمتیں دیتا ہے جمعنی الاحصائی عدد ہا ہرگز بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کا احصا ترسل نعمتوں کو گن سکیں یہ ممکن ہی نہیں ہے اور جب تم نعمتوں کو نہیں گن سکتے اور دیکھیں میں نے کہا کہ ہر جملے کے لیے ایک آیت پیش کی جا سکتی ہے یعنی یا تو شہزادی قرآن کی آیتوں کی تشریح کر رہی ہیں یا ایک قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کو خدبہ حضرت زہرہ سمجھ میں آ رہا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَقْصُوْحَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے یہی بات اس جملے میں اس انداز سے شہزادی نے کہی جمع اَنِ الْإِحْسَائِ عَدَدُ وَحَقُمُ کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا کوئی شمار نہیں کر سکتا دیکھیں شہزادی جس انداز سے خدبہ پیش کر رہی ہیں جس ماحول میں پیش کر رہی ہیں جن لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں اس میں اس جملے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے جب آپ کو یہ ظاہری نعمتیں دی ہیں اس کی بات کر رہی ہیں اس لئے کہ قرآن بھی صرف ظاہری نعمتوں کی بات نہیں کر رہا ہے قرآن بھی جب بات کرتا ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں نعمتوں کا ذکر قرآن نے کیا اگر میں وہ آیتیں پیش کرنا شروع کر دوں سارا موضوع اسی پر ختم ہو جائے گا میں آگے بڑھنا چاہتا تو قرآن مجید میں ظاہر اور باطن نعمتوں کی بات کی ہے ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا قرآن نے اور شہزادی بھی انہی نعمتوں کا حوالہ دے رہی ہیں جب ان نعمتوں کا حوالہ ہے تو اصل میں شہزادی یہ بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو یہ نعمتیں تو اللہ نے تم کو دیئے ہیں مگر قرآن کی روشنی قرآن یہ کہہ رہا ہے جس کے پاس تو لوگ گنو تو گن تو نہیں سکتے فانل تو نہیں کر سکتے لیکن دس تو گن سکتے ہو بیس تو تمہارے پاس نعمتیں ہیں سو تو تم بتا سکتے ہو جتنی بھی تم نعمتیں بیان کرو گے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے یہ نعمت جس نعمت کا ذکر کرو گے قرآن کہہ رہا ہے وہ ہر نعمت ہے تو میں نے تم کو دی تو ہے لیکن مکمل نہیں ہے تمام نہیں ہے ناقص ہے یہ نعمت یا اللہ ناقص کیوں دی ہے کہہ نہیں ناقص نہیں دی ہے ابھی تم جن کا ذکر کر رہے ہو نعمتوں کا یہ نعمتیں ناقص ہیں یہ نعمتیں تمام جب ہوں گی جب تمہارے پاس وہ نعمت ہوگی جو ساری نعمتوں کو مکمل کر دیتی ہے وہ جو کی جگہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا دکھا دو کوئی بھی پورے قرآن مجید میں آئے تھا اگین میں اگر اس طرف چلا گیا تو پھر ایک مضمون ہے ایک صاحب کہنا ہے کہ بھی ہے کیوں نہیں دیکھیں اس میں کعبہ کے لیے ہے کہ کعبہ ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تاکہ ہم اپنی نعمت تمام کر دیں ہم نے یہ وضو تمہارے لیے اس لیے واجب اور لازم قرار دیا نماز سے قبل تاکہ اپنی نعمتیں تمام کر دیں تو مہا بھی نعمت تمام کرنے کی بات آئی ہاں آئی ہے میں جلدی سے گزر رہا ہوں اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہم نے تم کو دیں کعبہ نعمت ہے قبلہ نعمت ہے خود نماز نعمت ہے یہ جتنی بھی عبادتیں نعمت ہیں یہ وضو نعمت ہے مگر ہم نے دین کیسے لیے ہیں تاکہ نعمت تمام ہو جائے حد یہ ہے کہ یہ رسولی بھی نعمت ہے یہ اسلام نعمت ہے یہ دین ہم نے تم کو کیوں دیا تاکہ نعمت تمام ہو جائے تاکہ اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں کوئی ایک نعمت ہے جو تمام ہونے والی ہے یہ ساری نعمتیں اسی نعمت کے لیے دی جا رہی ہیں توجہ کیجئے گا جب تک وہ نعمت نہیں آئے گی یہ نعمتیں مکمل نہیں ہوگی اب جب وہ نعمت آئی تو یہ نہیں کہا کہ آج علیہ السلام علی کا اعلان ہو رہا ہے تاکہ نعمت تمام ہو جائے فیوچر کی بات نہیں ہے اب پاس میں بات کی جا رہی ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی آج میں نے نعمت تمام کر دی یعنی جس پر پس سے پورا دین بھیجا تھا آج ولایت علی سے پورا ہو گیا ہے اور پھر ایک اشارہ شہزادی یہ بھی کروئی ہے کیونکہ نعمت کا ذکر ہو رہا ہے تو نعمتیں ہیں جیسے نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا اصل جو حقیقی نعمت ہے جو متمم نعم ہے تمام نعمتوں کو جو نعمت پورا کرتی ہے وہ ولایت امیر المؤمنین ہے یہ جو ولایت ہے یہ جو محبت علی ہے یہ جو فضائل علی ہے یہ بھی وہ نعمت علاہی ہے جس کا کوئی احسان نہیں ہو سکتا خود پیغمبر نے کہا کہ اگر دنیا کے تمام درخت کلم بن جائیں سارے سمندر سیاہی بن جائیں تمام جن نعنس لکھنے والے اور حساب کرنے والے بن جائیں ما احسو فضائل علی جب نے علی تاریم علی کے فضائل کا احسان نہیں ہو سکتا اس لئے کہ تو اب یہ نعمت ہے جمعن الاحصائی عددوها ونعا کیا بات رہا ہے میں کہاں کتنا بیان کرو آپ کے سامنے کتنا حسلو کتنا چھوڑ دوں ونعا عن الجزائی عمدوها یہ توحید سکھا رہے ہیں توحید is the best for you for your religion جس کی توحید سمجھ مجھے توحید is the first lesson ہم بچوں کو بھی پہلا lesson اللہ ایک یہ سکھاتے ہیں نا یہ تو اسلام ہے یہ تو دین ہے اللہ ایک ہونا یہ تو دین ہے یہ تو اسلام کے خصوصیت ہے خدا کو لو سب مانتے ہیں لیکن جو ونس اسلام کے یہاں ہے اسلام مذہب جو ونس اللہ کی توحید سکھاتا ہے وہ کسی مذہب میں ہوئی وہ سکھا لیے ہیں شہزاد وہ بتا رہے ہیں سکھتا جمع عن الاحصائی عدد ونعان عن الجزائی عمدوها عمد کے بہت سے معنی ہے میں اس طرف جانی رہا ہوں میں اتنی جلدی گزرنا چاہ رہا چاہا عمد اقتداء کو بھی کہتے ہیں عمد پیریٹ کو بھی کہتے ہیں زمانے کو بھی کہتے ہیں یہ کب سے تم کو نعمتیں مل رہی ہیں یہ نعمت جو اللہ تم کو دے رہا ہے نعمتیں کب سے تم کو مل رہی ہیں خدا کو پہچانو خدا کی طرف پاو خدا سے لو لگاؤ خدا والی بن جاؤ تقوی اختیار کرو اللہ کی نعمتوں پر غور کرو اللہ کی نعمتوں کو اپریشیٹ کرو ان کا شکر کرو حمد کرو سنا تو رہا عمد معلوم ہے ان کی کب سے تم کو یہ نعمتیں ملنی تم کو کچھ پتا ہے تو جب نہیں معلوم ہے تو یہ بتاؤ کہ اگر تم حمد کر بھی لو شکر کر بھی لو کیا تم حق شکر ادا کر سکتے ہو اب شہزاد اس کا ریزم بتائیں اور ایک لفظ لیں اب آگر کوئی بحث کرے کیوں نہیں کر سکتے اللہ نے ہم کو دیا ہم ہم سجدہ کر رہے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کے اعتبار سے دیا ہم اپنی طاقت کے حساب سے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کچھ بھی بحث کی جا سکتی ہے مگر شہزادی نے جو ریزم دیا ایک لفظ میں بتا کہ ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ ہیں یہی تو بلاغت ہے لمبی تقریب نہیں ہے ہماری طرح کس آپ بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں اس کے بعد خلاصہ نکالیں تو ایک گھنٹے سے صرف دس منٹ آپ نکالیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں کلام حضرت زہرہ یہ ہے کہ سمیٹو سمیٹو تو خطبہ فدق بنیں پھیلا دو تو کائنات کے علوم بن جائیں یہ حضرت زہرہ کا خطبہ ہے میں دیکھیں تو توحید سکھانی ہے آج میں میں نے عرض کہنا کہ اس وقت ہمارے لیے پوری دنیا میں سب سے بڑا خطرہ ہمارے نوجوانوں کو بھی ہمارے بچوں کو بھی خود ہمارے بزرگوں کو بھی ہم سب کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے مسئلہ توحید ہے ایس ایزم ایک ایشو ہے ہمارے میں یعنی خدا ہی پر یقین ختم کیا جائے ہیں اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ خدا ہی پر یقین واقع نہیں آپ نے کہا اللہ نے ہم کو نعمت اگر تم نے کہا چلو بھی اگر تم نے مان بھی لیا اللہ نے تم کو نعمت دیا خدا نے تم کو پیدا کیا یہ کیا بات ہے کہ تم خدا کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہمیشہ اس کا احساس رکھو کہ شکر تو کر رہا ہوں لیکن ادا نہیں ہو سکتے یہ کیوں تو فرماری ہیں تو یہ ہر انسان اس قانون کو تسلیم کرے گا جو انسان ہے ہیومن کوئی بھی کیوں اس لئے کہ اچھائی کا برلہ آپ کچھ چیزیں دیں گے اچھائی سے یونیورسل ایک جو ہے قانون ہے یہ ہیومن ویلیوز میں آتا ہے اوچھا شہزادی کہہ رہے ہیں نا آنیل جزائی آمدو دیکھو یہ جزا اگر تم خدا کو دینا چھا رہے ہو شکر کر کے تو جزا تم نہیں دے سکتے اچھا کیوں نہیں دے سکتے اس لئے نہیں دے سکتے اس سے پہلے ذکر فرما چکا اس لئے نہیں دے سکتے کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ابتدائی ہیں اس نے نعمتیں شروع کی ہیں آپ کو دینا یاد ہے نا کلرز کیا تھا بغیر مانگے جو دے اسے خدا کہتے ہیں اس کا جو احسان ہے اسٹارٹ ہے احسان کا فلسفہ جب آپ اس پر غور کریں تو احسان کی جزا خدا نے احسان رکھی ہے لیکن جزا حقیقی معنی میں کسی بھی احسان کی نہیں دے سکتے فل جزا پہ احسان کی نہیں دے سکتے کیوں؟ اس لئے کہ احسان کو ایک شروع کرتا ہے دوسرا اس کا جواب دیتا ہے آپ سب کچھ لاسکتے ہیں پہل نہیں لاسکتے اس نے جو سٹارٹ کیا وہ نہیں لاسکتے آپ کو کسی نے آپ کی مدد کی جب آپ کو ضرورت تھی اس نے آپ کو سو ڈالر دیئے آپ نے کہا تینکیو بھئی آپ نے ہم کو دس سال پہلے یہ سو ڈالر سے مدد کی تھی میں آپ کو ہزار دے آنے اب جو آپ ہزار دے رہے ہیں آپ ایک ملین بھی دے دیں تو آپ انیشیئٹ نہیں کر رہے ہیں احسان احسان کا جواب دے رہے ہیں انیشیئٹ کرنا اور ہے جواب دینا اور ہے اس لئے سلام اور ہے جواب اور ہے دونہ کا فرق آپ کو معلوم ہے تو انیشیئٹ جو کرتا ہے آپ اس کو جتنا بھی دے دیں آپ جواب دے رہے ہیں اس کو یہ سوچ کر کہ بھئی اس نے میرے ساتھ نہیں کی تھی تم خدا کو کیا دوگے کیا اس نے جتنی بھی تم کو نعمتیں دیں بغیر مانگے دیں جب بغیر مانگے دیں تو اس نے سٹارٹ کیا پیدا اس نے کیا تم کو خلق کرنے کے بعد تمہاری غزہ کا احتمام ماں باپ کے ذریعے سے اس نے کیا تمہارے لئے ماہول اس نے کیلٹ کیا تم بڑے ہوئے تو وہ رب رہا صرف خالق نہیں ہے وہ رب ہے رب ہے وہ دیتا جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے سٹارٹ وہی سے ہو رہا ہے تم کتنی چیزوں کو تم دے دوگے بھی تم سانس دے رہا ہے یہ سانس یہ سانس خود ایک احسان ہے جو وہ دے رہا ہے ہمارے طرف سے نہیں یہ وہ دے رہا ہے شکرا کہیں یہ امام سجاد نے فرمایا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں اس لئے کہ جس وقت بھی میں شکر ادا کروں گا ہر شکر پر خود ایک اور شکر واجب ہو جائے گا تو یہ خدا کا اللہ کی معرفت حاصل کرو خدا کو سمجھو خدا سے قریب آ جاؤ اپنے انسان اپنے غرور میں بہت سی غلطیا کرتا ہے جس کے نتائج خود اس کو بھگتنے پڑتے ہیں اس کی فیملی کو بھگتنے پڑتے ہیں بچوں کو اس کے دوستوں کو ماحول اور آخر میں اس وقت آپ گلوبل سوسائیٹی کو دیکھ لیجئے اس سب غرور کا نتیجہ ہے انسان کے خدا کی طرف واپس ہوا ظلم ختم ہو جائے گا تمہارے نفس سے بھی ظلم کیوں احساس ہمبلنس پیدا ہوگا کہ بھی میں خدا کی احسان کا جواب نہیں دے سکتا اس لئے کہ سٹارٹ وہاں سے ہوا ہے اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ شہزادی اپنے احسانات بھی جتانا چاہ رہے ہیں بھئی جتنے احسان اہل پیت کے ہم نے شروع کیے ہیں ہماری طرف سے آئیں اگر تم جواب دے بھی دو اللہ نے جا کہا کہ بھئی اگر تم مجھے تم ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کچھ عجر نہیں چاہتا سوائے محبت ہے اہل پیت کے یہ عجر بھی تم اگر محبت کی صورت میں دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو حق ادا نہیں کر سکتے اس لئے کہ سٹارٹ وہاں سے ہوا اور جب یہ سٹارٹ ہوا تو یہ رسول ہیں کائنات کے رسول رحمت للعالمین ہیں عالمین کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں ان کے احسانات سب پر ہیں اور سٹارٹ انہوں نے کیے ہیں لہٰذا ان کے احسانات کا بدلہ پوری امت مل کے بھی چاہے تو نہیں دے سکتی کیوں اس لئے کہ شروع انہوں نے کیا تم اگر دینا بھی چاہو تم جواب دے رہے ہیں اب مجھے کہنے دیں کہ یہ رسول ہیں جن کے احسانات ہیں پوری امت پر مگر ایک شخصیت ایسی بھی ہے جس کا احسان ہے رسول کے ذات پر اب کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رسول پر جس کا احسان ہے اس نے شروع کیا احسان اس ٹارٹ ابو طالب نے کیا تھا اب پوری امت بھی مل کر ابو طالب کا جواب دینا چاہے تو نہیں دے سکتی اور دیکھو تمہارے ادراک سے تمہاری سمجھ سے بہت بالتر ہے تو نعمت کب سے ہے کوئی بتا سکتا ہے حالمِ ارواح حالمِ قب اور اس سے پہلے اور کب تک یہ پوری کائنات پیدا کی کس کے لئے انسان کے لئے قرآن کیا کب پیدا کی تھی یہ یہ سب تمہارے لئے پیدا کی تم کو بعد میں پیدا کی اس لئے کہ خدا اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ تمہیں پیدا کرنے سے پہلے تمہاری زندگی کی ضروریات کو پیدا کر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ انسان پیدا ہو جائے پھر اسے پیاس لگے پھر کہیں مجھے پانی کچھائی کی ضرورت ہے اور خدا پھر پانی پیدا کرے نہیں انسان پیدا ہو گیا اس کا دم گھٹنے لگا اس کو ہوا کی ضرورت ہوئی خدا نے ہوا پیدا کی نہیں پہلے وہ چیزیں پھیجیں جن کی انسان کو ضرورت ہے پھر انسان کو پیدا کیا تو پتا چلا کہ جو جو چیزیں انسان سے پہلے بھیجی گئیں ان کی انسان کو ضرورت تھی تو اللہ نے پہلے بنایا اب حادی بنایا کوئی ہدایت پانے والے نہیں ہیں آدم کو نبی بنا کے بھیج دیا پہلا انسان ہے نبی کس کے لئے نبی وہ جو پیغام اللہ کا پہنچائے لوگوں کے ہدایت گرے کوئی ہدایت لینے ہونا تو ہے نہیں فرشتوں کے لئے تو نہیں تھے نبی پھر کس کے لئے کہ انسانوں کے لئے انسان اب آئے گا کہاں ہم پہلے سے حادی اس لئے بنا رہے ہیں کہ جس طرح تاکہ انسان کو پتا چلے کہ جیسے انسان کو پانی کی ضرورت ہے جیسے اس کو ہوا کی ضرورت ہے جیسے اس کو غزہ کی ضرورت ہے جیسے اس کو اس کائنات کے اس ماحول کی ضرورت ہے جس میں جی سکے اس کی زندگی آگے پڑ سکے اسی طرح اس کو خلیفت اللہ کی ضرورت ہے حجتِ الٰہی کی ضرورت ہے تو ہم نے حجتِ الٰہی کو بھیجا لیکن یا اللہ سمجھ میں آگئی بات کہ پوری کائنات پہلے پیدا کی پھر انسان کو تو نے بنایا اس لیے کہ اس انسان کو اس کائنات کی اس ماحول کی ضرورت تھی اس کی ضرورت کہ تُو نے پیش کر دی یا اللہ وہ کون تھے کہ جن کو تُو نے اس پوری کائنات سے پہلے بنایا کہا تو وہ لوگ ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات بھی نہ ہوتی یعنی انسان کو کائنات کی ضرورت ہے کائنات کو اہلِ بیت کی ضرورت ہے ماشاءاللہ سن پھر فرمایا اب دیکھیں کیا کمال ہے اتنا بڑا خطبہ میں نے سوچا تھا کہ کہیں چیدہ چیدہ میں بات عرض کر کے ختم کر دوں گا جلدی جلدی لیکن میں نے سوچا کہ ناانصافی ہوگی اس لئے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ بس ایک مجلس ہو جائے اور لوگ بھول جائیں انشاءاللہ اس کو کبھی آئندہ کبھی بھی ہم ہوں نہ ہوں لوگ سنیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا ان کو کم سے کم اتنا ہوگا کہ ایک رجحان پیدا ہوگا کہ بھی دیکھیں دوسرے یہ کلام ہے کس کا پڑھیں تو ہم بھی تو پڑھیں خود اب دیکھیں نعمت کی بات کیسا تسلسل تسلسلیں الحمدللہ علاما انعم سے بات شروع ہوئی ٹھیک میں اس کو دہران نہیں رہا ہوں جو میں کہہ چکا ہوں میں صرف کرنا چاہ رہا ہوں بات کو اس کے بعد پھر نعمت کی قسمیں اور کیا آپ کرنا چاہئے آپ کو اور پھر اللہ کی نعمتوں کا کہ شان کیا ہے یہ سب بات کر کے آپ اسی سے مربوط ایک نیا مضبون شروع کرتی کئی سارے نعمتیں تم نے سن لیں شان کی نعمتیں کب سے ہیں کب تک ہیں تم نے کچھ پتا ہے نہ ان کا آغاز تم کو معلوم نہ ان کی انتہا تم کو معلوم اور اب دیکھیں یہ بات بھی کہہ دی کہ جب نہ آغاز تمہیں پتا ہے ان عام نعمتوں کا نہ اختتام تم کو معلوم ان عام نعمتوں کا خدا جانے کب تک اللہ کی نعمتیں باقی رہیں گے وخاطر پر مؤمن کے لئے تو قیامت تک تو جب تم ان نعمتوں کا آغاز اور انجام نہیں جانتے کہ کب سے ہیں اور کب تک رہیں گی تمہیں نہیں پتا تو جو ان نعمتوں کو تمام کرنے والی نعمتِ ولایت ہے اس کی حد تلاش کرنے کیوں نکلے ہو کبھی مت سوچنا کہ علی کی ولایت کی حد تک اللہ کی ولایت کی حد کیا ہے بتاؤ معلوم ہے اللہ کی ولایت کی حد اللہ نے ولی اپنے لئے استعمال کیا رسول کے لئے استعمال کیا علی کے لئے استعمال کیا ایک ہی لفظ استعمال کیا لفظ ولی تینوں کے لئے تاکہ تم کبھی رکھو دیکھیں دیں بھئی علی کی بلاعیت کی حد کیا ہے بھئی جہاں تک اللہ ولی ہے وہاں تک رسول ولی ہے جہاں تک رسول ولی ہے وہاں تک علی ولی ہے اس لیے یہ نہیں کہا کہ جس بھئی میں تمہارا رسول ہوں یہ تمہارے امام ہے یہ نہیں کہا نہیں جس کا میں مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں جب سے میں مولا ہوں جہاں تک میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے تو یہ ولایت کی حدیمت تلاش کرنا تم عام نعمتوں کو نہیں سمجھ سکتے تو اطمام تو علیکم نعمتی اطمام تو علیکم نعمتی کے مفہوم کو تم کیسے سمجھ سکتے ہو اس کی حدیمت تو اب بتا رہی ہے کہ دیکھو جو شکر ہے ایسا نہیں دیکھو خدا کی رحمت دیکھو قریب تو آؤ اللہ کے کلمہ الہ الہ اللہ کہتے ہو ابھی ارشاد فرمائیں گے اس کا بھی اللہ عبر کہتے ہو سبحان اللہ کہتے ہو الحمدللہ کہتے ہو اس کو سمجھو اتنی نعمت ہے پہلے تو بتا جو نعمتیں تم کو مل گئی ہیں ان کی یہ شان ہے تم سمجھ نہیں سکتے اب آگے کہ خدا کی رحمت یہ ہے کہ خدا نے ندبہ ہم اب لوگوں کو پھر دعوت دی خدا نے دعوت دی آؤ انسانوں میرے بندوں سنو میں نے تم کو انعمتیں دی ہیں وَنَدَبَهُمْ بِشُکْرِ اللہ لِسْتِزَادَتِهَا اللہ نے انہیں پھر بلایا اپنے بندوں کو کہ آؤ میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں جو تم کو نعمتیں دی ہے میں تم کو اور دوں گا ندبہ ہم لِسْشُکْرِ لِسْتِزَادَتِهَا ندبہ ہم لِسْتِزَادَتِهَا بِشُکْرِ لِسْتِصَالِحَا یہ جملہ ہے ندبہ ہم ان کو بلایا شکر کے لئے اس کا لطفی ہے ان کو بلایا آؤ شکر کرو لِسْتِزَادَتِهَا بلایا اور دینے کے لئے تم کو دین ہے یہ نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے میں تم کو اور دوں گا اتنی نہیں ہے فنش نہیں کی ہے اور دوں گا یہ میں نے اپنی طرف سے دی ہیں تم چاہو کہ اور میں تمہیں دوں تمہاری وجہ سے ہاں دے سکتا ہوں تمہاری وجہ سے یہ تو میری وجہ ہے میری رحمت ہے اب تک جو دیں میری رحمت ہے تم چاہتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے ہاں دے سکتا ہوں کیسے ندبہ ہم لِسْتِزَادَتِهَا بلایا لوگوں کو اور دینے کے لئے کیسے بشکر شکر کے ذریعے سے اب پڑھ دوں آیت آپ سب کو یاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدًا شکر کروگے تمہیں اور تم کو دوں گا مگر کمال شہزادی نے ایک لفظ میں کیا آگئے تو بلایا تو بلایا اللہ نے تمہیں اور دینے کے لئے شکر کے ذریعے لِتِسَالِحَا تاکہ یہ نعمت متصل رہے یعنی نعمت میں کوئی گیپ نہیں آئے ایک نعمت ملی شکر کرو شکر نہیں کروگے تو رکھ سکتی ہے نعمت مولانا دیکھ تعویز دے دیجئے بہت حالات ٹھیک تھی مشکل ہو گئی ہے ارے بھئی تعویز بے شک اس کا اثر ہو سکتا ہے اگر احمد علیہ السلام سے ہو اور قرآن کی آیات ہوں لیکن یاد رکھنا اصل ہمارا عمل تعویز ہے ہمارا کردار تعویز ہے ان روایات کو دیکھو ان حالات کو دیکھو قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھو اور پڑھو اور سمجھو کہ جن کی وجہ سے نعمت انسان کو جو ملتی ہیں بدل جاتی ہیں دعائے کو میل میں کیا فرمائے یا اللہ ان گناہوں کو بخش دے تغیر نعم جو نعمتوں کو بدل دیتی ہیں نعمت مل لئی ہے رک گئی نعمت یہ خود ایک مکمل مضمون ہے ایک گھنٹے سے بھی زیادہ کا تو نعمت خدا دے رہا ہے شہزادی کہہ رہے ہیں تم چاہتے ہو کہ نعمت متصل ہیں ایک کے بعد ایک رہے ہیں کوئی گیپ نہیں آئے بیچ میں اللہ کا شکر کرو شکر کیا ہے کہ وہ جو نعمت خدا نے دی ہیں اس کے اسی کی اطاعت میں سر ہو یہ تمہاری اولاد تمہارے لئے نعمت ہے یہ تمہارا گھرانہ تمہارے لئے نعمت ہے اگر خوشیوں کو متصل لکنا چاہتے ہو اگر ہیپینس مسلسل چاہتے ہو اپریشیٹ کرو اللہ کی نعمت ہو ایک دوسرے کا اپریشیٹ ہو یہ کمیونیٹی نعمت الہی ہے ایک دوسرے کا خیال کرو یہ جو کچھ بھی تمہارے ذمہ داریاں شرعی یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہیں تم کرو گے تو خدا کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں گے اب سنو جب یہ بات کے حدیث میں نے کہا نا کہ مختلف پہنوے شہزادی کے کلام جب یہ بات کے حدیث تو کہہ کس سے رہی ہیں کس مجمع میں اصحابِ رسول کا مجمع ہے سنو اللہ نعمتیں دیتا ہے مگر اگر شکر انسان کرتا ہے تو اس کو اور نعمت ملتی ہے اور کیسی ملتی ہے متصل ملتی ہے تسلسل کے ساتھ ملتی ہے لِتِسَالِحَا اتصال کے ساتھ ملتی ہے وہ لفظ استعمال کر دوں جس سے آپ بہت فیملی ہیں اللہ کی جتنی بڑی نعمت کا تم شکر ادا کرو گے اتنی بڑی نعمت تم کو ملے گی جس جس نعمت کا شکر ادا کرو گے وہی نعمت تم کو ویسی ہی اور ملے گی ارے تو سب سے بڑی نعمت ہم نے دی تھی وہ رسول کی صورت میں دی تھی اگر شکر نہیں کیا تو پھر ایسی کوئی شخصیت تمہیں نہیں ملے گی شکر کرو گے تو ایسی ہی نعمت اور دیں گے اور بلا فصل دیں گے تو جو کہے سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت حریر 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 دعوی جو فرمائے عجیب بات ہے بھئی آج دنیا میں جتنے بھی حالات ہیں میں آج خدبہ جمعہ بھی یہ بات عرض کر رہا تھا دوسرے طریقے سے عرض کر رہا تھا لیکن اب یہاں بات آگئی ہے کیوں یہ حالات ہیں کیا کمی ہے مسلمانوں کے پاس بتائیں کون سے رسورسس ہیں جو اللہ نے کسی اور کو دے دی ہے ان کو نہیں دیے ان کو زیادہ دی ہیں کیا مسئلہ ہے دنیا کے سب سے زیادہ ملک ان کے پاس ملک دنیا کے سب سے زیادہ یو این میں ووٹ ان کے پاس تعداد پوری دنیا میں ایک مذہب کی یہاں پر یعنی آپ گنتے چلے جائیں ہر اللہ نے ان کو نعمت دی اور سب سے بڑی نعمت کیا تھی رحمت للعالمین انہیں دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے احسان کیا ہے تم پر ایسا رسول بھیجا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَامِ تم سب سے اوچھے رہو گے سب سے پاورفل تم لوگ رہو گے بھئی تم سے کوئی زیادہ پاورفل کوئی نہیں آنے والا ہے کائنات میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَامِ سُبْرَوْا تم سب سے اوچھے اوچھے ہیں کیا حال ہے بھئی روٹ کاؤزز بھی دیکھنے چاہیے دے شک فوری طور پر ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں فرض ہے ہم کیا کریں ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ مظلوم کون ہے مذہب نہیں دیکھتے مظلوم کا نہ ظالم کا مذہب دیکھتے شاہ ایران خود کو شیعہ کہتا تھا اس کے خلاف آواز کس نے بلند کی علی والون صدام خود کو سننی کہتا تھا اس کے خلاف آواز کس نے بلند کی علی والون دنیا میں کوئی بھی کسی مذہب کا ہمیں مذہب سے مطلب نہیں اگر ظالم ہے تو ہم اس کے خلاف ہوں اگر مظلوم ہے تو ہم اس کے ساتھی ہوں اتنی بات ہے نا ہوناللظالمی قسمہ اس میں مذہب نہیں بتایا ولی المظلوم عون یہ تو بات ہو گئی اور الحمدللہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ حق کا اگر کوئی کبھی سچائی کا اور مظلومیت کا ساتھ دیتا کون دیتا کتنی قربانیاں کیوں نے دینی پہنے کون دے رہا ہے وہی جو ہمیشہ خود مظلوم رہے جو خود مظلوم ہے نا ہم خود ابھی بھی مظلوم ہیں مگر الحمدللہ سب سے زیادہ اگر آواز بلند ہو رہی تو انہی مظلوموں کی جانب سے ہو رہی اس لئے کہ ہمارا مذہب ہے مظلوم کا سادن انسانیت کا ہمارا انسانیت ہے اب جب یہ بات ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنی نعمتوں کی باوجود آج مسلمانوں کا حال کیا ہے root cause کیا ہے ابھی فوری طور پر تو ہم چلیں کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے ٹینرل آپ نے دے دی اس کو اس کو پھر سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ نے اور سٹرونگر ڈوس اس کو دے دی یہ کب تک آپ دیتے رہیں گے اس کا جو ہے ایک سرے کرائیں امرائی کرائیں اندر تک تک جائیں دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے کیا مسئلہ ہے کیا چیز بلوک ہو رہی ہے یہ دیکھنا ہے نا root cause دیکھیں اور root سے وہ جو چیز جو بلوک ہے جنہ اس کو ہٹائیں اس کو جاری کریں تاکہ خون ہر جگہ پہنچے تب ہی تو ہوگا نا انہا آپ نے کہا نہیں اس کو ایک اور ٹینور دے دو اس کو پھر وہ ایڈوی دے دو اور اس کو پتہ نہیں کیا اور دے دو ڈاکٹر سے یہاں لوگ بیٹھے میں ہوں ان کو زیادہ پتہ ہوگا کیا کیا دیتے رہتے ہیں نہیں root cause دیکھو اور root کو ختم کرو root cause کیا ہے root cause یہی ہے تم کو نعمت دی اللہ نے شہزادی کہے ہیں خدا نے پھر تم کو آواز دیا آو تمہیں اور دوں گا اور دوں گا یہ تم کو نبی کی بڑی رحمت تھی نبوت ختم ہو گئی ہاں ختم ہو گئی نبوت ختم ہو گئی نبوت نہیں دوں گا کیا بات کا اس کے بعد کا جملہ ہے وَثَنَّا بِنْنَدْبِ الٰہِ امثالِحَ قیامت کا الٰہ امثالِحَ پھر دوبارہ پکارو ایک بار نہیں بلایا پھر بلایا وَثَنَّا پھر سکا آو میں تمہیں دوں گا الٰہ امثالِحَ اس جیسی نعمت دوں گا ضروری نہیں کہ یہی دے دوں گا اس جیسی تم کو ملے گی اس جیسی ملے گی اور وہاں کیا تھا لِتِصَالِحَ متصلی ملے گی بیچ میں کوئی گیپ نہیں آئے گا اب جس نے اس رسالت کو اپریشیٹ کیا اس کی قدر کی اللہ نے اسے اور دیا اب شہزادی کہتے ہیں وَثَنَّا ایک بار نہیں اللہ نے بلایا اللہ پھر بلاتا رہتا ہے پھر بلایا آو اس کو اپریشیٹ کرو اور دوں گا اس کے اوپر شکر کرو اور دوں گا تو نعمتوں پر شکر کرتے جلے جاؤ ویسی نعمتیں ملتی چلی جائیں گی رسالت پر شکر کرو گے علی دوں گا علی پر شکر کرو حسن ملیں گے حسن پر شکر کرو حسین ملیں گے ارے ایک کے بعد ایک ملتے چلے جائیں گے اور اگر تم نے واقعا شکر ادا کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو پھر میں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے تمہیں ایسی نعمت دوں گا ایک کے جو قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے اور جس نے نہیں کیا اپریشیٹ ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ان کو ویسی نعمت نہیں ملی اور انہوں اس نعمت کی اتنی ناقدری کی کہ ہر ایک کو کہنے لگے یہ بھی انہی جیسے ہیں خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایسی نعمت دوں گا اور ایسی نبی جیسے انہوں نے ہر ایک کو کہا نبی ہم جیسے اتنا گرادیا اس نعمت کو کہ تمہارے جیسے ہو گئے نبی بخدا میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے یاد ہے ماشاءاللہ تیس سال ہو گئے ہیں آج مجھے اسی میمبر صاحب سے گفتگو کرتے ہو سب سے پہلے یہ جو مجمع میرا مجمع ہے یہ میرا مجمع میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ انٹرنیٹ پر رہے گی بات مسلسلی جو ماشاءاللہ آج وہ ینگ ایڈلٹس ہیں جن کی آغوش میں ہم بچے دیکھ رہے ہیں یہ لوگ بھی اپنے باپ کے پاس اسی طرح بیٹھتے تھے جیسے آج یہ اپنے بچوں گلو کے بیٹھتے ہیں یہ پوری دو جنریشن میرے سامنے جوان ہوئے ہیں تو یاد رکھیے جب یہ بات میں کہوں تو میں ہر بات اپنی نظر میں رکھ کے کہتا ہوں یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کس مجمع میں بات کر رہا سلوان فیج محمد وآلہ وقت بلکل تمام ہوا اور میں نے ایک وعدہ کیا تھا میں ہر بات چھوڑ کر اور یہی روک کر میں انشاءاللہ اس وعدے کو پورا کرنا چاہوں صرف اتنا عرض کروں کنکلول کرنے کے کہ ایک دو جملے رہے گئے کوئی بات نہیں میں کیا کریں اب اس کے بعد ایک مضمون اور شکر ہوتا دیکھیں ابھی ہم صرف توحید یعنی کہ اوریجنلی ہم نے اس کا عنوان رکھا تھا اسلام حقیق اسلام خدبہ فدق کے روشن میں لیکن اس کا عنوان ہونا چاہیے تھا توحید مفہوم توحید خدبہ فدق کے روشن میں لیکن ہم اس سے آگے نہیں پڑھ سکتے کیا کرتا اب یہاں ہم روکتے ہیں یہاں پر نعمتوں کا ذکر تقریبا تمام ہونا اب یہاں سے وَأَشْهَدُ اَن لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ اب یہاں سے وَأَشْهَدُوا اَن لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ كَلِمَةٌ جَعَدَ الْإِخْلَاصِ تَعْوِي لَهَا یہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے میں اس کو انشاءاللہ کل ارز کروں گا اس میں جو مفاہیم ہیں اس میں جو ڈیلیکیٹ نکاح تھا اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی شہزادی نے ہمیں اس خجبے کے ذریعے جو خزانہ علم و معرفت کرتا کیا اس کو ہم اپریشیٹ کریں اس کو پڑھیں میرے بچے پڑھیں یہ میرا مجمع اس پر توجہ کریں اور فکر کریں اس کو ایسا ہومورک لے کر جائیں ضرور اس کا مطالعہ کریں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ابھی دو مجیزوں کے بعد بہت سے لوگ نے اس کو کہا ٹیکس میزیزیں بیچتے ہیں مجھ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کا پڑھا ہمیں لطف آیا مزا آیا ٹھیک الحمدللہ کریں تو وہ وعدہ کیا تھا پہلی مجیز میں میں اس کو ارز کرنا چاہ رہا تھا پھر دوسری میں نہیں ارز کر اب میں ارز کروانا وعدہ یہ تھا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ شہزادی اس خدبے کو بیان کرنے کے لیے جب نکلی ہیں گھر سے تو کیسے نکلی ہیں خدبے سے پہلے وہ انداز اور وہ طرز اور وہ طریقہ اسی خدبے کا جز ہے یہ جو روایت بہت ہی معروف خدبہ ہے اس کو بہت سکولرز نے مختلف انداز سے لقی کیا کتابوں میں لیکن وہ اس طرح سٹارٹ لاتا ہے کہ جب نکلی لاثت خمار ہا علا رأسیہ اپنی چادر کو اور ایجنلی خمار اس کپڑ کو کہتے ہیں کہ جو سر کو اور سینے کو لڑھے گئے روپٹہ کہہ سکتے ہیں دوپٹے کو اپنے سر سے باندھا یا آج کا جو حجاب ہے اس حجاب کو اپنے سر سے باندھا اور اس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے لفظ خمار بخمرہن فَلْيَغُرُبْنَ بِخُمرِهِنَّ سورہ نور کے آیت نمبر 31 پڑھ لی جو یہی بات ہے کہ اپنے سر پر وہ پٹی باندھی اور وہ کپڑا باندھا حجاب کا وَشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا اس کے بات جو اور بڑی چادر ہے وَشْتَمَلَتْ اجتماع آپ جانتے ہیں کہ اپنی جلباب میں چھپا لیا اپنے پورے جسمیں اتھروں یعنی اوپر کے ایک اور چادر پہنی بڑی چادر دو باتیں ہوئیں جب چل رہی تھی آپ شہزادی جب نکلئے گھر سے فی وَأَقْبَلَتْ فِي لُمَّتٍ مِنْ حَفَدَتِهَا وَنِسَائِ قَوْمِهَا تو کچھ خواتین جو آپ سے محبت کرنے والی خواتین تھی کچھ چند اور خاندان کے کچھ خواتین وہ جمع ہوئے کاش اعزادی ہم آپ کو تنہا نہیں جانے دیں گے آپ جا رہے ہیں دربار ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور چاروں طرف سے حلقہ کر لیا خواتین نے اس حلقے میں چلیں جب وہاں پہنچیں تو اب روایتیں کہتے ہیں کہ وَنِی فَنِی تَتْ دُونَهَ مُلَاء مُلَاء پردے کو کہتے ہیں کرٹن نیپت جب پہنچی ہیں مسجد میں تو مردوں کا مجمع تھا مردوں کے اور شہزادی کے بیچ میں ایک پردہ لگا دیا گیا آپ نے دیکھا کتنے پردے میں نہیں بتائیے اس روایت کے اتارے سے چار پردے تھے سر کا حجاب تھا اوپر کی چادر تھی خواتین کا حلقہ تھا اور یہ ایک پردہ جو درمیان میں لگا دیا گیا تھا اس کے بعد شہزادی نے یہاں سے گفتگو شروع کی یہ کس کا خطبہ ہے نبی کی بیٹی کا خطبہ یہ نبی کی بیٹی کا خطبہ ہے جو اس طرح دیا گیا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک بات عرض کرنوں شہزادی سے بی بی بہت مظلوم ہیں آپ لیکن جب آپ نکلی ہیں تو کیا شان بیان کی گئی ہے آپ کے نکلنے کے آپ نے خطبہ دیا ہے تو کس شان سے خطبہ دیا ہے سلام ہو اس بی بی پر جو خود زہرہ تو نہیں مگر ثانی زہرہ ہے جب وہ خطبہ دے رہی ہے یزید کے دربار میں ہاتھ پسے اگر گن سے بندے ہوئے سر کی چادر چھیل لی گئی ہے جو بی بیاں حلقہ کرنا چاہتی ہیں وہ بھی عصیر ہیں ان کو بھی تازیہ نے مہر مہر کیا ہے سامنے سے ہٹایا جو رہا ہے یہ شان تھی شہزادی شان سے پہنچی ہیں دربار اچھا یہ شان تو تھی یہ شان کس کی طرف سے تھی خود شہزادی کی جانب سے وہ وقار وہ مطانت اور ایک جملہ اور ہے اس میں مَا تَخْرِمُ مِشْيَتَهَا مَا تَخْرِمُ مِشْيَتُهَا مِشْيَتَ رَسُولِ اللَّهِ اس طرح چل رہی تھی کہ ان کے چلنے میں اور رسول کے چلنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا بلکل جیسے پیغمبر چلتے تھے اس طرح کی چال ہے شہزادی کی اس انداز سے آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں نبی کی طرح چل نہیں ہے اسی وقار کے ساتھ اسی مطانت کے ساتھ اس کی عظمت کے ساتھ اسی شان کے ساتھ بی بی آگے بڑھ رہی ہیں یہ بات ہو گئی نا اب ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے جائے کچھ ریسرچ کیجئے تحقیق کیجئے میرے بھائیوں سے مسلمانوں سے پوچھئے جو باتیں کرتا ہوں ان پر ظلم نہیں ہوا ان پر ایسا کچھ نہیں ہوا سب باتیں چھوڑو مجھ کو یہ بتا دو کہ شہزادی گئی کے نیدر بار میں اس کا دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں ملتا جو انکار کرے بہت سی دوسری چیزوں کا انکار کرتے ہیں لیکن اس کا اقرار ہے کہ شہزادی گئی ہیں مسجد میں خدبہ دیا ہے مسجد کیا خدبہ دیا ہے ہو سکتا ہے اس پر اختلاف ہو لیکن اس پر اختلاف نہیں شہزادی گئی ہیں جب اس بات پر اختلاف نہیں ہے اور تمہیں یقین ہے کہ گئی ہیں تو مجھے یہ بتا دو کہ جب یہ مسجد میں گئی ہیں کیا پورا مجمع احترام کے لئے کھڑا ہو گیا تھا کیا یہ مجمع بھول گیا تھا کہ جب یہ بی بی آتی تھی نبی سروقت تازیم کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے نبی کس کے لئے کھڑے ہوتے تھے کوئی تھا جس کے لئے نبی کھڑے ہوتے ہوں تازیم کے لئے صرف اپنی بیٹی فاطمہ کے لئے کیوں کھڑے ہوتے تھے بتانے کے لئے امت کو امت والو فاطمہ کو پہچان لو فاطمہ کو آ کر یہ کہنے کی ذروع نہ پڑے کہ اعلمو انی فاطمہ وہ آ کر تمہیں نہ بتائیں میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ میری بیٹی فاطمہ اس کی عزت کرو اس کا احترام کرو جب آتے ہیں نزول آئے تطہیر کے بعد تمام سکولرز نے لکھا ہے کہ چھے مہینے تک پیغمبر اسلام آتے تھے نماز پڑھنے سے قبل دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے آ کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ اہل بیت النبوہ تم پر میرا سلام اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے تھے اور مسجد سے نکلنے لگتے تھے چونکہ یہ واحد دروازہ تھا مسجد کی طرف تو پھر کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ہم سے مت پوچھا کرو کہ نماز کے بعد کھڑے ہو کے ہم سلام کیوں کرتے ہیں یہ رسول کی سنت ہے رسول فاطمہ پر سلام کرتے تھے فاطمہ کے گھر والوں پر سلام کرتے تھے اس گھر میں حسین بھی رہتے تھے اس گھر میں حسن بھی تھے اس گھر میں زینب وفع پلسوم بھی تھی ان سب کو سلام ہوتا تھا اس گھر میں امیر المؤمنین بھی تھے پیغمبر سب کو سلام کرتے تھے یہ نبی ہے پوری کائنات جس کو سلام کرتی تھی اپنے تشہد میں وہ نبی آ کر اس گھر پر کھڑے ہو کے سلام یا رسول اللہ یہ آپ نے معمول کیوں قرار دیا ہے یہ بھی مسجد میں اندر داخل ہو جا کر سلام کر لے کہا نہیں سب سنیں کہ میں اس گھر پر کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہوں تاکہ سب کو پتا چلے کہ دروازہ کتنا عظیم دروازہ ہے اس کا خیال لکھنا اس دروازے کی توہین نہ کرنا مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کروں گا مولا یہ فاطمہ بھی تو دیکھ رہی ہے یہ فاطمہ بہت یاد کریں گی آپ کو آواز دیں گی اے بابا جس دروازے میں کر رہے ہو گئے آپ سلام کرتے تھے آواز آ رہی ہے میں اس گھر کو جلا دوں گا اسی مجمع میں سے کسی نے کہا اسی مجمع میں سے کسی نے کہا کہ تم چلانی کی بات کر رہو اس میں تو فاطمہ رہتی ہیں تو کہا وَأَن اگر رہے تو ہمیں کیا پرواہ رہا کریں فاطمہ ہم اس گھر کو فاطمہ کے ساتھ جلا دیں گے جب یہ بات کہی اور شہزادی نے یہ بات سن لی تو اب تاریخ میں ملتا ہے کہ شہزادی نے پسے پردہ سے آواز دی کیا تم اس گھر کو جلاوگے جس میں نبی کی بیٹی رہتی ہے کہا ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے یعنی تمہیں اسلام کی کوئی پرواہ نہیں تو شہزادی نے کہا چلو اسلام کی ان کو پرواہ نہیں ہوگی اگر ان میں انسانیت ہو تو میں ان سے یہ کہہ دیتی ہوں کیا تم اس گھر کو جلاوگے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں یہ ننے سے بچے اس گھر میں رہتے ہیں یہ حسن و حسین کا ذکر کیوں کیا شہزادی نے کہا اس لیے کیا کہ اگر انسانیت ہے تو انسان یہ سوچے گا میں اس گھر کو کیسے جلا دوں جن میں بچے رہتے ہیں اگر نوازِ رسول بھی نہ مانے بچے تو ہیں اتنے چھوڑے بچے اوپر ظلم کی کیا کیا مطلب جواز ہو سکتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے تو کہا کہ اس میں حسن و حسین پھر آواز آتی ہے حسن و حسین بھی ہو تو ہم پرواہ نہیں کریں ہاں ازادارو یہ جو آگ دروازے پر لگائی جا رہی ہے اور دروازہ جلنے لگا شہزادی دروازے کے اس طرف ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر دروازے پر شہزادی ہی کیوں آئی تو اس کو روایات میں لکھا ہے وجہ خود بیان کی ہے کہ میں اس لیے آئی کہ ان کو یاد دلا دوں شاید میری آواز سن کر ان کو رسول یاد آ جائے شاید یہ یاد آ جائے کہ ہم فاطمہ سے بات کر رہے ہیں شاید ان کو یاد آ جائے کہ جب میں آیا کرتی تھی میرے بابا تروقت تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے کرتے تھے کچھ تو خیال کریں گے فاطمہ کا اندازہ نہیں تھا کہ فاطمہ کا خیال نہیں کریں گے دروازہ گرایا جانے لگا دروازے کو ٹھوکر ماری جانے لگی شہزادی ابھی بھی دروازے کو روکے میں ہیں روکے میں ہیں اور جب دروازے کو گرانے لگے کتنے ایک شخص نہیں تھا پورا ایک گروہ تھا جس نے حملہ کیا تھا دروازہ گرنے لگا شہزادی بچانے لگی ایک مرتبہ تھوڑا دروازہ کھلا اتنا موقع ملا ظالم کو تازیہ میں اٹھایا جس دروازے کو شہزادی روک رہی تھی بازو پر تازیہ نہ مارا بازو زخمی ہوا یہ وہ بازو تھا کہ شہزادی سے پھر بازو سے کام نہیں ہو سکا نہ تذبی پڑ سکتی تھی نہ کام کر سکتی تھی بچیاں آتی تھی آ کر ہمیشہ کی طرح زینوں پر کل سو امطلب کے ماں سے ملنا جاتی تھی ماں روک دیا کرتی تھی بچیاں تعجب کرتی تھی ماں ہمیں روک رہی ہے آپ شینے سے لگانے سے شینے سے لگانے سے اور ہمیں روک رہی ہیں بات کیا تھی ایک زخم نہیں تھا میں کل عرض کر رہا تھا جب دروازہ گرا ہے آپ تصور کریں اس طرف دروازہ ہے اور دروازہ آت کے دروازے نہیں ہوتے تھے کچھ اس انداز کے دروازے ہوتے تھے وہ دروازہ اسے شہزادی پر گرایا گیا اور جب پتا چلا ظالم کو کہ شہزادی دروازے کے اس طرف ہیں اور اس طرف دیوار ہے تو خود فرماتے ہیں اس دروازے کو اور دھکیلا گیا اس طرف دھکیلا فرماتے ہیں مجھے پیز تھی دروازہ دیوار کے دیوار میں ارے شہزادی کی پسلیاں چوٹی زیارت کے جملے ہیں سلام ہو اس بی بی پر جس کی پسلیاں توڑ دی گئیں آدھا دارو بہت آسانی سے ہم یہ جملہ سن لیتے ہیں پسلیاں توڑ دی گئیں بھائی اگر ہاتھ ٹوڑ جائے تو انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے اگر پیر میں کوئی چوٹ آ جائے تو کچھ نہ کچھ اس کی زندگی آگے بڑھ سکتی ہے جس ان کے کسی حصے پر چوٹ کو انسان برداشت کر سکتا ہے مگر پوچھیں ان لوگوں سے جو جانتے ہیں کہ اگر پسلیاں ٹوڑ جائے نہ اٹھا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے نہ لیا جاتا ہے نہ لیٹا جاتا ہے یہ نہیں انسان سانس بھی نہیں لے سکتا خدا جانے خدا جانے یہ چند دن جو یہ شہزادی نے گزارے یہ سانس کیسے لے رہی ہوں گی شہزادی کس انداز سے لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کیا کیا ہوا سینے پر زخم لگا وہ جو درمازے میں ایک میخ تھی وہ سینے میں درائے اندر تک دروازے کو دھکے لے گیا شہزادی کی پسلیاں ٹوڑ گئے ہیں بادو پر تازیانہ مارا گیا بادو زخمی ہوا اور سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ شہزادی نے جب فضہ کو آواز دی ہے تو یہ جملہ کہا فضہ دوڑو فقط قتلو ما فی اشکر اے فضہ ان ظالموں نے میرے محسن کو شہید کرنے محسن شہید ہو اب کوئی تصور بخدا نہیں کر سکتا میں جو بات کہنے جا رہا ہوں کوئی تصور نہیں کر سکتا اس زخمی بی بی کا جس کے جسمیں اتھر کا ہر عضو زخمی ہو چکا ہے زمین پر پڑی ہوئی ہیں اور آواز دیریں فضہ کو فضہ چلی آؤ ہلا نہیں جا رہا بات نہیں کی جا رہی سانس نہیں لیا جا رہا ہے چاروں طرف خون ہے خون ہی خون ہے عجب زخم ہے اور اس موقع پر ایک مرتبہ پوچھتی ہیں فضہ میں نے بلائے تو تم کو تھا مگر توقع تھی کہ علی آ جائیں گے جوڑے ہوئے علی کیوں نہیں آئے ایک مرتبہ فضہ کہتی ہیں بی بی علی کی گلے میں رسم بانتا ہے لے کر گئے ہیں یہ سننا تھا علی کا دفاع کرنے والی بی بی مجھے نہیں مالو نہ میں بتا سکتا ہوں نہ دنیا کا کوئی سکولر آپ کو بتا سکتا ہے کہ وہ طاقت کہاں سے آئی ہے شہزادی میں وہ طاقت کہاں سے آئی کیسے اٹھیں اور اٹھنے کے بعد کہتے ہیں لاؤ میرے چاہتر چاہتر پہنی اسی کیفیت میں اسی زخمی حالت میں کیسے اٹھی ہوں گی کیسے قدم اٹھائے ہوں گے کیسے چلی ہوں گی لیکن جب چلی تو ایک مرتبہ آواز دی خلو اب الحسن اب الحسن کو چھوڑا یہ فاطمہ کی مجبوری تھی یہ فاطمہ کی مظلومیت تھی مگر سلام ہو اس عشجہِ عرق پر جس نے سب کچھ دیکھا اور خاموش رہا گلے میں رسن ہے جیسے ہی بی بی کی آواز سنی سلمان ساتھ ساتھ چل رہے تھے سلمان سے کہا سلمان جلدی جاؤ فاطمہ سے کہنا بدعا نہ کرنا فاطمہ فاطمہ بدعا نہ کرنا شہزادی نے آواز ہی دی اگر تم نے اب الحسن کو نہیں چھوڑا ابھی اپنے سر کے بال پر رشان کر دوں گی ابھی یہ کہا ہی تھا اور ابھی تمہارے لئے بدعا کروں گی علی کا حکم آ گیا بی بی بدعا نہیں کرنا ہمیں وسیعت کی گئی ہے سبر کی ورنہ ان کی کیا مجال جو یہ ظلم کر رہے ہیں ایک منٹ کیلئے کوئی ظلم نہیں کر سکتا ان کو پتا ہے مجھے وسیعت کی گئی ہے میں اسلام کو بچانے کیلئے اور کچھ نہیں ہر ظلم برداشت کروں گا بی بی کے ہاتھ اٹھے ہوئے بدعا کے لئے رک گئے رک گئے بدعا نہیں کی بی بی نے لیکن کیا ہوا ایک قیامت کا ماحول ایک قیامت کے حالات مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگیں لوگوں نے دیکھا کہا بھئے ابو الحسن کو چھوڑ دو اس لئے کب عذاب آنے والا ہے فاطمہ نے کہہ دیا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دیا بدعا نہ کرنا فاطمہ بدعا نہ کرنا اٹھے ہوئے ہاتھ گر گئے بس ہمیں ایک اور موقع یاد آیا جب زینب کے بھی ہاتھ اُڑ گئے تھے بدعا کے لئے وہاں بھی ایک حجت الہی نے کہہ دیا تھا سنو کے نیزہ سے آواز دیجی زینب میری بیٹ بدعا نہ کرنا ارے ثانی زہرہ ہو تو بدعا نہیں کرنا نہیں کی بدعا لیکن ازادہ رو میں بس ہاتھوں کو جوڑ کے ایک بات پھر شہزادی سے ارز کروں گا بی بھی اس زخمی کیفیت میں اس حالت میں آپ نکلیں علی کو بچانے کے لئے حجت خدا کو بچانے کے لئے نکلیں لیکن جب نکلیں تو بچا کے لے آئیں علی کو علی گھر واپس آگئے ہائی زینب جب حسین رخصت ہوئے ہر طرف دیکھا حسین نہیں ملے تو ایک کیلے پہ آ کر دیکھتی ہے کیا دیکھا شمر کا خنجر ہے حسین کا گلہ ہے آواز دی ارے کوئی ہے میرا حسین کا بچانے والا عمر ساتھ تو کھڑا ہوا دیکھا وَسَيْعَلُمُ الَّذِينَ وَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِبِيَمْ قَلِبُونَ پر اردکار اسمہ حسین کو گبور خدا اندائش سے بہتر انداز سنانے کی توفیق قرامت ہو مالک تجھے اہل عبد تاہرین کا واسطہ ہم سب کو غلامان و کنیزان حضرت زہرہ میں شمار اس مجمع میں جو بھی کوئی بیمار ہے یا ان میں سے کسی کا عزیز بیمار ہے خدا اندہ اس کو اور دنیا میں جتنے بھی مؤمنین ہیں بیمار ہوں پریشان خدا اندہ ان کی پریشانی کو اور بیماری کو دور فرما بیماروں کو صحت و شفاہی نائد فرما خدا اندہ اہل عبد تاہرین کا واسطہ ہمیں سرات مستقین پر قائم رکھ ہمارے بچوں کو قیامت تک ہماری نسلوں میں ہمارے نوجوانوں یہ عشق محبت اور شہدادی سے یہ لگا قائم اور باقل خدا اندہ ہم سب کو عزداران حضرت زہرہ میں شمار فرما ایام فاطمیہ میں ہمارے علم اور معرفت میں اور حضرت زہرہ کی عرفان میں اضافہ فرما اس ادارے پر اداروں کی اس ادارے کی مدد کرنے والی مؤمنین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جو بھی حاجات ہیں ہم سب دعا کرتے ہیں آپ سب کے لیے آپ کی جو بھی حاجاتیں ہیں مؤمنین و مؤمنات جو آتے شیف فرما اللہ ہم نے اسئلے کے بحق فاطمت و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و السر المستودع فیہا خدا اندہ اس زہرہ کا واسطہ ان سب کی حاجتوں کو بورا فرما آخرت میں زیارت و شفاعت اہل بیت ہم سب کو نصیف فرما جناب معصومہ کی عنایت ہمیشہ اس قوم پر قائم رباقی رہے امام زمانہ کے ظہر میں تعجیل فرما انکانوانسان بداخل و شرم فرما امام زمانہ کے ظہر میں امام زمانہ کے ظہر میں حسین 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 سیدہ باہرہ حق مانگنے جو ظاہرہ حق مانگنے جو ظاہرہ دربار میں گئی ہے یہ غربتِ علی 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 ہے حق مانگنے جو ظاہرہ حق مانگنے جو ظاہرہ دربار میں گئی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے حق مانگنے جو ظاہرہ حق مانگنے جو ظاہرہ حق مانگنے جو ظاہرہ یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے حق مانگنے جو ظاہرہ حق مانگنے جو ظاہرہ حق مانگنے جو ظاہرہ حق مانگنے جو ظاہرہ کوئی نہیں ہے رکتا واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا افسوس فاطمہ بھی افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے ایک کونچے میں پہنچ کر دیکھا ہے مجتبہ نے ظالم نے ضرب ماری کیسے خدا ہی جانے بلتے نبی زمین پر بلتے نبی زمین پر غشقہ کے گر پڑی ہے یہ غربتِ علی ہے ایک کونچے میں پہنچ کر دیکھا ہے مجتبہ نے ظالم نے جو زمین پر ظالم نے ضرب ماری کیرے خدا ہی جانے پلتے نبی زمین پر پلتے نبی زمین پر غشقہ کے گر پڑی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے پہلو بھی ہے شکاستہ ہاتھوں پہ بھی ہے چالے اے آپ کی امانت اب آپ کے حوالے یہ کہہ کے مرتضی نے یہ کہہ کے مرتضی نے مئیت نبی کو دھی ہے یہ غربتِ علی ہے مظلومِ کربلا کو یاد آگئی سکینہ بیٹی پہ مصطفیٰ کی کنفز کا ہاتھ اٹھا پہلو میں مرتضی کی پہلو میں مرتضی کی تلوار رو پڑی ہے یہ مظلوم کربلا کو یاد آگئی سکینہ بیٹی پہ مصطفیٰ کی کنفز کا ہاتھ اٹھا پہلو میں مرتضی کی پہلو میں مرتضی کی تلوار رو پڑی ہے یہ یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھئے ہاتھوں کو اپنے اکسے کہتے تھے ملکِ حیدر خیبر شکل کی زوجہ خیبر شکل کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھئے ہاتھوں کو اپنے اکسے کہتے تھے ملکِ حیدر خیبر شکل کی زوجہ خیبر شکل کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے یہ غربتِ علی 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 ہے سائر سائر مادرِ حُسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادرِ حُسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادرِ حُسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادرِ حُسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادرِ حُسین تیرے نام 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 ہر درود اور ہر سلام مادرِ حُسین تیرے نام ان تیرے نام مادرِ حُسین تیرے نام تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام مرد رود اور ہر سنا مادر حسین تیرے نام سانی جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حسنہ خوب کی حفاظتِ حرام بعد قتل سیدِ انہ مرد رود اور ہر سنا 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 اُٹھا ہے وہاں دل پہ داغ کھائے ہے وہاں تجھ پہ اے حسین کی پہل ہو گئی مصیبتِ تمام ہر درود اور ہر سلام فہرِ حسین تیرے نام دولتِ قطول لٹ گئی دفترِ رسول لٹ گئی چھل گئی سروں سے چادریں جل گئے حسین کے خیام ہر درود اور ہر سلام فہرِ حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام فہرِ حسین تیرے نام مہین میں پڑی ہے بیٹا پر کیا کرے حسین کی بہل بے کسی اور ایسی بے کسی شام اور کربلا کی شام ہر درود اور ہر سلام فہرِ حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام فہرِ حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام فہرِ حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام فہرِ حسین تیرے نام شمرِ قبریاں کا واسطہ تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ ملتے شاہ کے کوہر نہ چھین مبتلائے غم ہے تشنا کام ہر درود اور ہر سلام فہرِ حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام فہرِ حسین تیرے نام بی بی آپ پر ستم ہوئے مر گئی پہ در کا غم لئے خواہے جیتے جی نہ چھن سکا خید خانہِ امیرِ شام ہر درود اور ہر سلام فہرِ حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام فہرِ حسین تیرے نام بخصر حسین دیران بخصر حسین دیران بخصر حسین دیران پہلوں بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلوں بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے زہرہ کا بنایا ہے پہلوں میں شکستہ ہے پہلوں میں شکستہ ہے خادون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مذکور نہیں دیکھی اٹھارہ برس میں ہی لگتی جو ضعفہ ہے پہلوں بھی شکستہ ہے پہلوں بھی شکستہ ہے پہلوں بھی شکستہ ہے خادون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مذکور نہیں دیکھی اٹھارہ برس میں ہی لگتی جو ضعفہ ہے پہلوں بھی شکستہ ہے پہلوں بھی شکستہ ہے دربار میں ظالم نے کی ایسی فجیر آئی کس طے ہاں سے تو بھی بھی پھر لاٹ کے گھر آئی پہلوں بھی شکستہ ہے پہلوں بھی شکستہ ہے دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے بس گئے کہ ہی لوگوں نے دونوں کو دیئے قد ہے اکفات مذہ ہے اکبال سکینہ ہے پہلوں بھی شکستہ 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 ہے موسیقی